سیسے رولینز کی انجیری پر آیا بڑا اپ ڈیٹ اینڈٹیکر نے ہٹایا ڈبلی ویلی سے اپنا نام اور رینڈی آٹن جا سکتے ہیں اے اے ڈبلیو کے اندر لیکن کیوں جانے گے آج کیسے ویڈیو نمسکار دوستو میرے نامے گورا و اور آپ دکھرے ہیں ڈبلی ویلی ای ہندی گوزپ تو گھاز آج کی ویڈیو کی شروعات کی جائے سیتھ رولینز کی نیوز کے ساتھ تو جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سیتھ رولینس انجر ہے لیکن آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ انہیں کہاں انجری آئی ہے اور کتنا سمیں پروبیبلی لگنے والا ہے تو دوستو سیتھ رولینس کی انجری کے اوپر آ چکا ہے اپ ڈیٹ دراصل سیتھ رولینس کی انجری آ رکھی ہے لور بیک میں اور اس کے چلتے وہ ڈبلبلی سے دور ہے جہاں تک بات کی جائے ان کے ریٹرن کی تو دوستو ڈے میلزر کے انسار ان کا ریٹرن ہو سکتا ہے دو ہفتوں کے اندر اور وہیں دوستو انہوں نے ایک بڑی خوشکبری بھی دی خوشکبری یہ تھی کہ دو ہفتوں میں ریٹرن ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ریسل مینیا کو اس سے کوئی بھی فیکٹ نہیں پڑنے والا ہے یعنی کہ دوستو ابھی بھی سیتھ رولینس ورڈسس بروک لیشنر میچ برقرار ہے اور برقرار رہے گا کیونکہ یہ کافی مائنر انجری ہے تو دوستو یہاں سیتھ رولینس کی واپسی پکی ہے لیکن اب ہم چلتے ہیں آج کی دوسری بڑی خبر کے اوپر جو کی جڑی ہوئی ہے دفین اوم انڈرٹیکر سے تو دوستو انڈرٹیکر اور ڈیوڑی کے ریلیشن کافی اچھے رہے ہیں جتنے بھی سال رہے ہیں انڈرٹیکر نے ہمیشہ وفاداری نبھائی ہے ڈیوڑی کے ساتھ لیکن دوستو حالی میں کچھ ایسا ہوا ہے کہ انڈرٹیکر ہو چکے ہیں نراز دراصل یہاں نرازگی دوستو ڈیوڑی سے کیوں ہے اس چیز کا پتہ نہیں لگ پایا ہے لیکن انڈرٹیکر کے جیسے یہاں ایکشن دکھ رہے ہیں دوستو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ونس اور انڈرٹیکر کے بیچ ٹال مٹول چل رہی ہے تو ہوا کہا ہے دراصل انڈرٹیکر نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ڈیوڑی کا ریفرنس ہٹا دیا ہے وہاں دوستو انڈرٹیکر نے ایڈٹ کر کے جو ڈیوڑی سپر سٹار کی لائن تھی اپنے بائیو سے وہ ہٹا دیا ہے اور اس کی جگہ پر اب کچھ بھی نہیں ہے حالانکہ دوستو پہلے وہ لائن ہوا کرتی تھی جس میں لکھا ہوتا تھا ڈیوڑی سپر سٹار انڈرٹیکر لیکن اب ایسا نہیں ہے اب نہ جانے کیا چل رہا ہے دوستو ونس اور انڈرٹیکر کے بیچ اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا لیکن کچھ نہ کچھ پک رہا ہے اور کہیں نہ کہیں انڈرٹیکر اور ڈیوڑی کے بیچ میں کوئی نہ کوئی ویواد چل رہا ہے تو دوستو ہوت کرتے ہیں کہ انڈرٹیکر اور ڈیوڑی کے بیچ یہ ویواد سلج جائے جو بھی یہ ہے کیونکہ دوستو ریسل مینیا کی دن کافی قریب ہے لیکن اب ہم چلتے ہیں آج کی مین خبر کے اوپر جو کی جوڑی ہوئی ہے دہ اپیکس پریڈٹر رینڈی آٹن سے تو رینڈی آٹن بھی دوستو ڈیوڑی کے کافی زیادہ وفادار رہے ہیں جس کا ریزن یہی ہے کہ ڈیوڑی نے ہی رینڈی آٹن کو بنایا ہے رینڈی آٹن دوستو کچھ بھی نہیں تھے لیکن ڈیوڑی نے انہیں بنایا انہیں ایک ایسا سپرسٹار بنایا جو کی اب کسی دوسرے برینڈ میں جاتا ہے یا پھر کہہ لیجئے دوسری کمپنی میں جاتا ہے تو اسے وہ چار چاند لگا دے گا اور کچھ ایسا ہی ہوا ہے دوستو دراصل اے ای ڈیوڑی نے اپروچ کر دیا ہے رینڈی آٹن کو آپ نے بلکل صحیح سنا دراصل آج دو ڈیفرنٹ سورسز کے مطابق رینڈی آٹن کو اپروچ کیا ہے نیو کمپنی یعنی کے دوستو اے ای ڈیوڑی نے اس سے پہلے دوستو آپ نے کئی رومر سنے تھے لیکن یہ رومر ان میں سے کافی بڑا ہے کیونکہ رینڈی آٹن دوستو کوئی چھوٹے موڑے سپرسٹار نہیں ہے وہ کافی بڑی لیول کے سپرسٹار ہے کافی ریسل مینیا انہوں نے مین ایونٹ کی ہے اور کئی پی پی وی کے اندر دوستو وہ ڈیوڑی چیمپئن بھی بنے ہیں ایسے میں دوستو اگر رینڈی آٹن ڈیوڑی کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں ڈیوڑی کو کافی بڑا نقصان ہوگا وہیں بات کی جائے تیسرے سورس کی تو فائٹ فلڈ ڈاٹ کوم کے انوسار ان رومرز میں کہیں بھی سچائی نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی دوستو ایوڑی کے جو افیشلز ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں صرف اور صرف فریش فیسز کی زوت ہے اب وہ کسی بھی کمپنی کی طرف سے آ سکتے ہیں اور رینڈی آٹن کوئی فریش فیس نہیں ہے تو یہاں کہیں نہ کہیں دوستو رومر فیل چکا ہے کہ رینڈی یہاں ایوڑی کو جوائن کر سکتے ہیں حالانکہ مجھے نہیں لگتا دوستو ایسا کچھ ہونے والا ہے لیکن اگر پیسہ صحیح ہو تو کرش جیری کو نے سائن کیا ہے اور رینڈی آٹن بھی سائن کر سکتے ہیں اے ایوڑیو کو لیکن دوستو سوال یہ رہے گا کیا رینڈی آٹن جیسے سوپر سٹار کو ڈوڑیوڑیو کو چھوڑنا چاہیے آج کے کمنٹ باکس میں بتانا مت بھولے پھل دوستو آج کے ویڈیو اتنیس تھی پسند دیتے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے پھل آج تک کے لئے اتنا ہی داناواد شبکار